موسیقی نونیوکت پردیس ادیکس بنشیدر بھگت کا کہنا ہے کہ میرا مسن 57 سیٹو سے 88 سیٹو پر اتراکھن میں بیجے بھی گولانا ہے اور سب کو سممان پارٹی میں سب کو برابر دیا جائے گا کاری کرتا ہوں کہ وہ بہت اچھی ہے ۔ . . . . . . بہت اچھا پارکی میں جائے اس میں ایسا جنگے میں اچھا اترا ہے کہ بنایا جائیں گے اب دیکھیں میں تو ابھی پیدا ہوا مویت پکار سے کھرا سرچہ کر لیں بات چیت کر لیں اس کے بعد کہنا اچھا بی جے پی میں جس طرح کے بغاوت کے معاملے چلے تھے چناؤں کے ٹائم میں ایسے لوگ چننیت کی ہیں کب کاریوائی ہوگی کہ ابھی تک جو ہو گئی ہے وہ تو میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا ان کے بارے میں چال کیا جائے گا لیکن آگے کوئی اگر کوئی دکت کرے گا کار کرتا کو میں سرماتے پر لکھتا ہے لیکن اگر کوئی پارٹی کے لئے دکت کرے گا میرے لئے کریں مجھے سکار ہے لیکن پارٹی کے لئے دکت کرے گا تک پھر وہ بکسہ نہیں جائے گا ابھی تک جو ہوا ہے اس پر میں چٹھتا کروں گا باتچیت کروں گا کوئی بہت زیادہ دوسری ہوگا تو اس کو باہر کا راستہ دیں بیک دور سے انٹری نہیں ہو گیا ابھی جو نکالے گئے ہیں ان کے بارے میں میں نے کہا کہ میں نے نہ وہ نکالے نہ نہ ان کو لینے کے لئے سکتا ہوں کیونکہ ان کے لئے پھر ایک خورم ہے وہ بات کرے گا وہ تیار کرے گا اس کے بعد بات کریں گے لیکن آگے جو نکالے جائیں گے اس کے لئے میری جو آپ کو بتا دے گی کاشیپور ایش ڈی ایم کا ٹرانسفر ہونے کے بعد جسپور کے ایش ڈی ایم سندر سنگھ تومر کو جسپور کے ساتھ ساتھ کاشیپور کی بھی ذمہ داری دے دی گئی ہے لیکن جسپور ایش ڈی ایم سندر سنگھ سست کاری شیلی اور بھوم آفیاؤں سے عوید کاروبار کو نظر انتاز کر کے چلتے ہیں اور ان بھوم آفیاؤں کے پرتک کارواہی کرنے کے زہمت کوئی ذمہ دار ادھیکاری نہیں اٹھا رہا ہے آپ کے دوارہ بھی آپ کے چینل کے دوارہ مجھے میری سنگھین میں لائے گئے تو اس کی جانچ کرائے جائے گی اور جو بھی نیم بیرد ہوگی ان کے جو ہے نوٹس جاری کر دے جائے گا نہیں یہ دیمانکوں کے بپریت ہوگی تو رہ رہا ہے اس میں پرادے کرنے میں جو ہے اس کے طرح ان کو نوٹس دیا جائے گا پسچی میں اتر پردیش کے میرٹ پلیش لگتار اپراد روکنے کے لیے پریاز کر رہی ہے ایسے میں پولیس کو ایک بڑی کامیہ بھی ہاتھ لگی ہے پولیس نے سائبر سیل کے ساتھ مل کر لوٹ ہتیا اور ڈکیتی جیسی واردات کو انجام دینے والے اندر راجیہ گیروں کا پردہ فاش کیا ہے آپ کو پتا دے کہ یہ آروپی اتر پردیش اتراخند اور ڈلی جیسی کئی جگہوں پر بڑی وارداتوں کو انجام دے چکے ہیں جس کے بعد میرٹ پولیش لگتار ان کی دھر پکڑ کر پریاز کر رہی تھی وہیں مخبر کی سوچنا پر پولیش نے پانچ ابھی اکتوں کو گرفتار کر لیا ہے سر ایک بڑی لوٹ کی گھٹنا کا آج کلاسہ ہوا ہے کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں کتنی گھٹنا ہے یہ انتر جنپدی ہے ڈکیتوں کا ایک گینگ ہے جس میں پانچ لوگ گرفتار کیے گئے ہیں انہوں نے کچھ دن پور ہوئی ایک بیوسائی کے گھر میں گازی آباد کے قوی نگر تھانا چھتر میں ڈکیتی ڈالی تھی اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی ساری گھٹنائے کی ہیں اور لگ بھگ پرتیک ویٹی پر دو درجن کے آس پاس کم بھیر دھاراؤں کے مقدمے ہیں پہلے بھی یہ بینک ڈکیتی میں اور لوٹ کے سمیہ ہتیا کرنے کے آروب میں جیل جا چکے ہیں چار ایڈیو پیس میں ہپوڑ گرانے والے ہیں اور ایک میرٹ کرانے والا ہے یہاں بھی سراب کی دکان پر لوٹ کی ان کے دوارہ کٹھور تانا چھتر میں گھٹنا کی گئی ہے اور ان خائی معاملوں میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اس میں سرویلانس کی ٹیم نے جو سفلتا پرابت کی ہے اس میں پچیس سا جا روپے کا ریوارڈ ان کو میری طرف سے دیا جا رہا ہے سر اتنے ساری انتوان مقدمے ہیں پہلے بھی لوٹ کی ہیں کیا ان کی مونٹرنگ نہیں ہوتی ہے دوبارہ سارے گھٹنا کرنے میں کامیاب کرتے ہیں یہ بیسکلی ابیوک تچاروں ہپوڑ کے رہنے والے ہیں یہ کہاں کا ہے اور نیالے سے سب جمانت پر تھے آگے دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف کسی سٹکار کیوں نے کاروائی کی ہے اور گینگشنر ایڈ کے تحت بھی ان کو نہیں رو دکھیا جائے گا ماروٹ میں پنچایت چناؤ کے بعد نو نرچت سرپنساری کا بھویل دوارہ پد بھار گرھن کرنے کے ساتھ ہی ماروٹ میں صاف صفائی اویان جوروں سے جاری ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ وہیں آپ کو بتا دیں کہ گرامینوں سے ملی جانکاری کے انصار 26 جنوری کو آنے والا دیش کا تویوہار گندندر دیوست کو لے کر وہ گاؤں کو سوچ ماروٹ کا درجہ دلانے کے لئے نو نرچت سرپنساری کا بھویل دوارہ پد بھار گرھن کرتے ہی گاؤں میں فیلی گندہی کو اٹھا کر گاؤں کے باہر کچرہ یارڈ میں ڈالا جا رہا ہے اور ماروٹ کو سوچ ماروٹ بنانا ہے خبروں میں بات کرتے ہیں اتر پردیش کے کنوج کی جہاں پر 20 جنوری کی رات ساؤتی گلے ٹیوی گریٹ نکوبار آئیلینڈ انڈ مان نرکوبار میں ایک جہاج حادثے میں شہید ہوئے جوان ہری اوم راجبوت کا پارتھک شریر آج اس کے گاؤں ویسنگڑ ننگلہ ڈانڈے کنوج پہنچا تھا جہاں پورے راج کے سمان کے ساتھ سہید کو انتم ودائی دی گئی سہید کے اندین درسن کرنے کے لئے لوگوں کا حجوم امڈ پڑا چلے کے عدیکاری سہید بھاجپا سانشت میں ودائے کیلاس راجبوت سردھانجلی ارپیت کر موقع پر موجود رہے سرکار کی طرف سے کوئی سرکار کی طرف سے جو بھی بیوستہ ہوگی سرکار اتر پر جو سرکار کی صدقال مہیا کرائی گا کب سہید ہوگا یہ دو تین دن پہلے کی بار ڈیٹ بار یہ آر رات میں آئی ہے دو بجے کس کاؤں کا معاملہ ہے نگلہ ڈاڑے یہ گاؤں ہی گرام سباہ پی سنگا کیا بہا ڈیٹا سے پرسوں سالے گیارہ بارہ بجے لبات ہوتی رہی ڈھائی بجے کری آپ کی بیٹے سے کب بلاسٹ بات ہوئی تھی ڈیس تاریخ سالے گیارہ پہنے بارہ کیا بات ہوئی تھی ڈیو بات چیت ہوتی رہی کہ پھون مت کرنا اب ہم ڈیوٹی پ جا رہے ہیں ماتا جی کیا نام تھا بیٹے کا کیا نام ہے کب بھرتی ہوا تھا ہے جانکاری ابھی چھٹی کاٹ کر کب گیا تھا یہاں سے کتنے دن پھول کب آپ کی فون پہ کب بات ہوئی تھی آخری کوئی بات ہوئی تھی کیا بات ہوئی تھی